پیش کیا اور بڑے تفصیل کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں کہ کل جو فیصلے ہوئے اور جو پھر وزیر اعظم صاحب نے اس کے بعد پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ان فیصلوں کا اعلان کیا تو ان کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح معاشرے میں زندگی کے تواتر کو جاری رکھنے کے لیے اور ساتھی ساتھ اس چیلنج سے نمرد وزما ہونے کے لیے کہ جو ہمیں درپیش ہے اس وقت ایک بہت بڑی امرجنسی کی صورت میں تو اس میں ہمارے سامنے کیا کیا فیکٹرز ہیں یا کیا کیا کنسیڈریشنز ہیں کہ جن کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کل آپ کے سامنے میرے کلیگ حماد عزر صاحب نے کچھ سنتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ جن کو مزید کھولا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے آخر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پہ زور دیتے ہوئے اس کا یہ بات سمجھائی تھی کہ کس طرح ان سنتوں کے کھولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ بد احتیاطی شروع کر دیں یا جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل نہ کریں یا یہ کہ آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے وہ پرخطر بھی ہو سکتی ہے اموات بھی بڑھ سکتی ہیں کیسز بھی بڑھ سکتے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے اس بات بہت زور دیا تھا کہ یقینا ہمارے تخمینوں کے مطابق تو کیسز اور اموات کم ہیں پاکستان میں اور خاص طور پر جب ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ تو بہت کام ہے لیکن اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی طرح بھی احتیاط کا دامن جو ہے اسے چھوڑ دیں تو ان دونوں چیزوں کو ملاتے ہوئے جن سنتوں کا کل اعلان ہوا کھولنے کا اس حوالے سے کل بھی بات ہوئی تھی لیکن ہمیں کافی اس سلسلے میں ای میلز بھی آئی ہیں میسیجز بھی آئے ہیں کہ جی خاص طور پر کنسٹرکشن کے حوالے سے لیکن کنسٹرکشن کے علاوہ جو منفیکچرز کے لیے یعنی کارخانہ داروں کے لیے اور دکانوں کے اوپر جہاں یہ چیزیں بکنی ہیں جہاں یہ چیزیں بنی ہیں اور تعمیراتی شعبے میں بھی یعنی کنسٹرکشن کے شعبے میں بھی کافی دفعہ ہم نے اس کا ذکر کیا جی کہ ہم نے اس سلسلے میں اپنی گائیڈ لائنز مرتب کی ہیں تو سوال یہ تھے کہ آج کہ یہ گائیڈ لائنز کہاں ہیں یہ کس نے بنائی ہیں یہ کیسے بنی ہیں اور ان کا متن کیا ہے تو میں بہت احتسار کے ساتھ کیونکہ وقت کم ہوتا ہے آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ یہ گائیڈ لائنز کے بنانے کا جو عمل ہے یہ وفاقی وزارت صحت اس پہ ماہرین کے مشورے کے ساتھ اور عالمی ادارہ صحت اور دوسرے ایسے بڑے ادارے جو دنیا میں ہیں جن کی بات بڑی مستند مانی جاتی ہے اور ان کی ایک کریڈیبلیٹی ہے تو ان کی گائیڈ لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے مقامی ماہرین کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گائیڈ لائنز مرتب کی جاتی ہیں اور پاکستان میں یہ ساری گائیڈ لائنز جو ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے یہ ہمارا جو سپیشل پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے وزارت سہت کی ویب سائٹ سے منسلک جس کا کہ ایڈریس ہے کووڈ ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے سی او وی آئی ڈی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے تو وہاں پہ تمام مارے گائیڈ لائنز سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجرز جن کو ایس او پیز کہتے ہیں اور پروٹوکالز یہ سب وہاں پہ موجود ہیں انکلوڈنگ کنسٹرکشن مینوفیکچرز اور شاپس اچھا اس کا یہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بنیادی طور پہ وہ تمام احتیاطیں ہیں کہ جو ہم عام طور پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے یا سماجی میل جول کے حوالے سے ہمیں بروے کار لانی چاہیے تا کہ ہم اس بیماری کے پھیلاو کو روکنے کا سبب بن سکیں تو انہی اصولوں کی بنیاد پہ یہ گائیڈ لائنز بنائی جاتی ہیں مثلا اگر دکانوں کے بارے میں ہم گائیڈ لائنز کی بات کریں تو وہاں پہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہاں پہ حجوم نہ لگے وہاں پہ جو دکاندار سیلرز ہیں وہ بہت زیادہ نہ ہوں وہاں پہ جو گاہک ہیں ان کی سکریننگ کر کے اندر وہ جائیں وہاں پہ چند ایک گاہکوں کی depending upon کہ دکان کا سائز کیا ہے وہاں پہ بہت زیادہ گاہک کٹھے نہ ہو جائیں تو مطلب یہ کہ ایسی احتیاطیں جو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں انہی کا اطلاق ہے دکانوں کی صورت میں انہی کا اطلاق ہے کارہانوں کی صورت میں اور انہی کا اطلاق ہے کنسٹرکشن کی صورت میں اچھا اس میں ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ اس میں تھوڑا سا ہم ان گائیڈ لائنز کے اندر زمداریوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ مثلا دکانداروں کے حوالے سے دکانداروں کی کیا زمداری ہیں اور انہوں نے کن چیزوں کو یقینی بنانا ہے اسی طرح وہاں پہ جو گاہک ہیں ان کی کیا زمداری ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو کیسے منیج کرنا ہے مثلا اگر کوئی بہت رائش ہے اور اگر آپ نے کتار بنانی ہے تو کتار کے درمیان لوگ جو کھڑے ہیں ان کے درمیان ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیے اسی طرح کارخانوں میں جو ایمپلائرز ہیں یا کارخانہ دار ہیں ان کی کیا زمداری ہیں انہوں نے اپنے ملازمین کے لیے کیا کیا وہاں پہ احتیاطی تتاویر جو ہیں ان کو یقینی بنانا ہے اور اسی طرح جو ملازمین ہیں انہوں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یقیناً اس میں ایک چیز یہ مد نظر ہے کہ ہم ان سنتوں کو ان دکانداروں کو اور ان کنسٹرکشن کی ان اقسام کو پہلے مرحلے میں اجازت دے رہے ہیں کہ جو ہمارے خیال میں نسبتاً لو رسک ہیں اور ایک تو اس چیز کو ہم مد نظر رکھتے ہیں اور دوسرے پھر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان کے اندر ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کی جو پالیسیز ہیں یا صفائی سترائی کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں ان کو کیسے ہم نے امپلیمنٹ کرنا تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ گائیڈ لائنز تفصیلن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ سے ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ان کو اپنے اپنے تناظر میں اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنی سیٹنگ کے اندر امپلیمنٹ کریں دوسرے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں اکاؤنٹیبیلیٹی کا بھی ایک میکنزم ہے کل بھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ جو امپلائرز ہیں یعنی جو دکاندار ہیں یا کارخانہ دار ہیں یا وہ لوگ جو ٹھیکے دار ہیں جو اپنی یہ امارتیں بنوارے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی صحت کا کووڈ نائنٹین کے حوالے سے خیال رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ ایسے انتظامات کریں اور اس حوالے سے ان کو اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ اس کے لیے جواب دے بھی ہیں کیونکہ یہ ایک ایک کنڈیشنل اقدام ہے اس کے ساتھ یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ یہ سنتیں اس لیے کھولی جا رہی ہیں کہ ایک تو لوگوں کو روزگار ملے اور ان کی زندگی آسان ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ایسی حالات میں وہاں پہ کام کریں کہ جہاں بیماری کے پھیلاو کا سبب نہ بنے بلکہ اس کے اوپر کنٹرول قائم رہے تو اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو چند ایک اداد و شمار بھی بتانا چاہتا ہوں دنیا میں تو اب یہ بیس لاکھ سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں تقریباً بیس لاکھ پانچ ہزار کے قریب تقریباً ایک لاکھ ستائیس ہزار کے قریب ڈیٹس ہیں اور تقریباً چار لاکھ پچاسی ہزار کے قریب لوگ مکمل طور پہ ریکور بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں اب تک تہتر ہزار چار سو انتالیس ٹیسٹس ہو چکے ہیں اور ان میں سے جو پوزیٹیو اب تک آئے ہیں وہ ہیں پانچ ہزار ناؤ سو اٹھاسی ان میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو سو بہتر کا اضافہ ہوا ہے یہاں میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں اور اس کے لئے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے جو وزارت سہت نے مختلف ماہرین کی مدد کے ساتھ جو تخمینے لگائے تھے جس کو پریڈکٹیو موڈلنگ کہتے ہیں اس کے تحت اگر ہم توقع یہ کر سکتے تھے کہ آج کے دن ہمیں اٹھارہ ہزار سے زیادہ بھی کیسز پاکستان میں ہو سکتے تھے جو کہ تقریباً چھ ہزار کے قریب ہیں تو یہ بہت بڑا فرق ہے اس میں حکومتی اقدامات بھی ہیں آپ لوگوں کی احتیاطیں بھی ہیں اور مختلف جو دیگر اقدامات کیے گئے ان کا بھی اثر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کئی شاید ایسے عوامل بھی ہیں جن کی ہمیں ابھی سمجھ نہیں ہیں اور سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہے لیکن اس جو روحجان ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششیں جو ہیں مکمل طور پر جاری رکھیں باوجود اس کے کہ بتدریج ہم مختلف سنتوں کو کھول رہے ہیں جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو سو بہتر کیسز ایڈ ہوئے ہمارے کنفرمڈ کیسز میں ان کی ڈسٹریبیوشن اگر آپ دیکھیں تو اس میں پنجاب میں ان دو سو بہتر میں سے ایک سو انیس ہیں یعنی سب سے زیادہ اور اس کے بعد سندھ میں چھاسٹھ اور کے پی میں پینسٹھ اور اسلام آباد میں ناؤں جی بی میں ایک بلوچستان میں ناؤں اور ازاد جمہور کشمیر میں تین اسی طرح جو ایک اچھا سٹیٹسٹک ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً پندرہ سو کے قریب اب لوگ جو ہیں پاکستان میں مکمل طور پر اس بیماری سے ریکاور بھی ہو چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریباً چوالیس لوگ ہیں جی آج جو مختلف پاکستان کے ہسپتالوں میں کرٹیکل صورتحال میں ہیں وینٹی لیٹرز کے اوپر ہیں اور اللہ ان کو صحت دے اور آنے والے دنوں میں جو اموات ہوئیں جی پچھلے چوبیس گھنٹے میں ان میں گیارہ کا اضافہ ہوا اور مکمل جو کاؤنٹ ہے ہمارا وہ اب ایک سو ساتھ ہو گیا یعنی کہ تری فگرز سے ہم نے تری فگرز میں چلی گئی ہیں ہماری ڈیٹس ایک سو سے زیادہ ہو گئی ہیں ایک سو ساتھ یہاں میں آپ کو اگین یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا تخمینہ تھا آج کے روز وہ تقریباً دو سو سولہ ڈیٹس متوقع تھی آج کے روز جو کہ اب ایک سو ساتھ ہیں اگین اللہ کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے لوکل جو ٹرانسمیشن ہے جی وہ اب ایک کہنا چاہیے کہ ڈومینٹ ہے پاکستان میں تقریباً چون ترپن چون فیصد جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں وہ ان کو ایک دوسرے سے مقامی سطح پر بیماری لگ رہی ہے وہ اب جو شرع تھی ان لوگوں کی کہ جو باہر سے اپنے ساتھ یہ باہر اصلا رہے تھے وہ اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے پاکستان میں آج کے روز سولہ ہزار تین سو ستاسی لوگ ہیں جی مختلف قارنٹائنز کے اندر اور ان میں سے جو پوزیٹیو اب تک آئے ہیں ان میں تین ہزار سنتالیس جو کہ اٹھارہ فیصد بنتے ہیں اور جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً بیاسی فیصد جو ہیں وہ نیگٹیو بھی ہیں آنے والے دنوں میں صورتحال چونکہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ چوالیس لوگ وینٹی لیٹرز میں ہیں تو شرع مواد کچھ بڑھ بھی سکتی ہیں کیسز جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی طرح کا روجان ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے پانچھے دنوں کے اندر اللہ کرے کہ یہ اس سے بھی کم ہو جائے آپ اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ان تمام احتیاطی تدابیر کو بروع کارلاتے رہیں جن کے بارے میں آپ کو متعدد دفعہ بتایا جا چکے اب میں ریکویسٹ کروں گا وزیراعظم کے قومی اسلامتی کے مشیر جو ہیں محید یوسف صاحب کہ وہ آپ کو بارڈرز کے بارے میں صورتحال بتائیں بہت شکریہ زفر میزہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی خدمت میں کل جو وزیراعظم صاحب کی پریس بریفنگ تھی اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے کچھ اپ ڈیٹ دی تھی اپنی پالیسی کے حوالے سے کہ یہ جو انکمنگ فلائٹ جو پاکستانی بینون ملک اس وقت موجود ہیں واپس آنا چاہتے ہیں ان کے سلسلے میں ہم نے کل یہ گزارش کی تھی کہ ہم مکمل کوشش کر رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب نے خود بھی یہ بات اس کو فوکس کیا تھا کہ ہمیں معلوم ہے اور احساس ہے کہ وہ مشکل میں ہیں جلد آنا چاہتے ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ان کو لاسکیں لائیں آج میں تھوڑی سی وضاحت سے آپ کو اس پالیسی کا بھی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وقتن فوقتن سوالات آتے رہتے ہیں کہ کس پالیسی کے تحت یا کیا منطق ہے جس کے تحت ہم پاکستانیوں کو واپس لا رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور کیوں نہیں زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤن دینا چاہتا ہوں اور ایک آدھ گزارش آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے تو پہلے تو میں آپ کو ہی بتا دوں جی کہ ہمارا اس وقت لگ بگ دو ہزار جو ہیں پاکستانی وہ آ رہے ہیں اس ہفتے بھی اور پچھلے ہفتے بھی آئے ہیں پچھلے ہفتے ایک ائرپورٹ پہ اسلام آباد پہ اب ہم نے چھے پاکستان کے ائرپورٹ کھول دیئے ہیں باہر سے پیسنجرز کے لیے لیکن ہمارا یہ دو ہزار کا نمبر یہ اس لیے ہے کہ ہماری جو ٹیسٹنگ کی کپیسٹی ہے جو پیسنجرز آتے ہیں ہر ایک کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے جیسے آپ جانتے ہیں یہ وبا شروع میں باہر سے ہی پاکستان آئی تھی ہمارے جو ہیلتھ ایکسپرٹس پروفیشنلز ڈاکٹر زفر مرزا ان کے کالیگز ان کا یہ کنسنسس ہے کہ جو پیسنجر باہر سے آ رہا ہے ان کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے تو اس وقت ہم روز کی بنیاد پہ تقریباً تین سوہ تین ہزار ٹیسٹ پورے ملک میں کر رہے ہیں تمام پاکستانیوں کے جن جن کا ہم نے ٹیسٹ کیا تو جتنے ٹیسٹ ہم باہر کے پیسنجرز کے کرتے ہیں اتنے کم ہمارے اندرونی ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اور ہماری ساری جو تگو دو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم یہ ٹیسٹ کی کپیسٹی بڑھائیں تاکہ روزانہ ہم تین چھے نو بارہ پندرہ اٹھارہ ہزار بیس ہزار ٹیسٹ کر سکیں پھر ہماری یہ رفتار باہر سے آنے والے پاکستانیوں کی بڑھتی جائے گی دوسرا ہمارا جو کنسٹرینٹ ہے جو رکاوٹ ہے اس کو نمبر کو تیز بڑھانے میں وہ ہے ہماری کرنٹینہ کی کپیسٹی کہ جہاں جہاں ائرپورٹ ہے اس شہر میں کتنے ہمارے پاس فسیلٹی موجود ہے کہ جو پیسنجر آئیں ان کو ہم وہاں رکھ سکیں ٹیسٹ کے بعد اور پھر ان کی صورتحال کے مطابق ان کو یا گھر بھیج دیں اور یا ان کو وہاں مزید رکھیں تو یہ دونوں چیزوں پہ کام ہو رہا ہے بدستور اضافہ ہو رہا ہے کپیسٹی میں لیکن یہ آہستہ آہستہ پروسس بڑھے گا تو پہلے تو میں آپ کو یہ منطق سمجھانا چاہتا تھا کہ جو ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اس ہفتے اتنے پیسنجر آ سکیں گے اس کی وجہ کیا ہے اب کل ہم نے یہ بھی وزیراعظم صاحب کی اس حدارت میں فیصلہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہو ہمیں اس دو ہزار کے نمبر کو چھے سے سات ہزار پہ لے کے جانا ہے اگلے ہفتے سے تو یہ تین گناہ بڑھ جائے گا اگلے کچھ دنوں میں انیس بیس اپریل کے بعد سے تو یہ جو تین گناہ جمپ ہے یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہماری کپیسٹی بھی بڑھ رہی ہے لیکن کچھ ٹیسٹ ہم وہ بھی کریں گے جو اندرونے ملک یہاں پاکستانی مقیم ہیں ان پہ جو ہو رہے تھے کچھ اس میں سے یہ ڈائیورجن بھی آئے گی لیکن کیونکہ ہماری کپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے تو انشاءاللہ ہم دونوں کو منیج کر سکیں گے چھے سات ہزار پیسنجر اگلے ہفتے سے اب میں آپ کو یہ بھی دوبارہ سے یاد دہانی کرا دوں کیونکہ نیچرلی اس پہ بات ہوتی ہے جہاں جہاں پاکستانی بیٹھا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے واپس آئے تو کچھ ممالک سے ہم لوگ لارہے ہیں کچھ سے نہیں لارہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے ہم نے شروع میں کچھ پروازیں اڑائیں پی آئی اے کی برطانیہ اور کینیڈا وہاں پہ کچھ لوگ ہماری سٹرینڈڈ تھے ان کو ہم واپس لے کے آئے اب اس ہفتے جو لگ بگ دو ہزار لوگ آ رہے ہیں میں ان کی تفصیل بھی آپ کو ابھی دوں گا تاکہ ہم ٹرانسپیرنٹ رہیں اور ہماری شروع سے یہ کوشش ہے کہ جو کچھ آپ کو بتا سکیں وہ وقتن فوقتن بتاتے رہیں تو دیکھئے پہلے ہمارے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو متحدہ عرب امارات میں پچھلے کچھ ہفتوں میں ان کی وہ مزدور ہیں جو وہاں گئے ہوئے تھے نوکریاں ختم ہو گئی ہیں یا ان کی وہ جو نوکریاں ہیں وہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں پھر ہمارے قیدی ہیں جو رہا کیے گئے ہیں یہ کرونا کے وجہ سے بہت سے ممالک نے جو ہمارے قیدی کئی ممالک میں تھے متحدہ عرب امارات نے امان نے اس طرح وہ قیدی جو ہیں ظاہری باتیں ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں ان کو فوری طور پر واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ ظاہرین ہیں جو ابھی رہ گئے تھے ان کو لارے ہیں ایسے لوگ جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کے لئے وہاں قانونی مسئلہ بن رہا ہے یہ میں نے کل بھی آپ کو اس سے آگاہ کیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات سب سمجھ لیں کہ ایک منطق ہے جس کے تحت ہم جو سب سے زیادہ اس وقت ضرورت میں ہیں ان کو پہلے لارے ہیں تمام پاکستانیوں کو واپس لانا ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ ایک پرائیورٹی پروسس کے تحت چلے گا اور آخری پرائیورٹی پہ میں آپ کو بتا دوں وہ لوگ ہیں جو ایسی جگہوں پہ ہیں یہاں سے لوگوں کو لے کے بہت سے ممالک ہیں جو اس وقت پی آئی اے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شہری یہاں سے لے جائیے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے وہ پی آئی اے کو اخراجات دیتے ہیں دونوں طرف کا کئی دفعہ کرایا دیتے ہیں پی آئی اے جاتا ہے ان کے وہاں پہ شہری جو ہیں وہ چھوڑ کے جب خالی جہاز واپس آ رہا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں اگر ان ممالک میں یا ان کے اردگیت کوئی ممالک میں پاکستانی ہے تو ظاہری باتیں وہاں جہاز ہیں ان کو بھی واپس لیتے آئیں اب کئی ایسے بھی ممالک ہیں جہاں سے ہمارے جہاز واقعی خالی واپس آ رہے ہیں اس کا منطق یہ ہے کہ جب دو ہزار کی کپیسٹی ہے تو وہ دو ہزار پرائیورٹی پہ جب ہمارے پورے ہو جاتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ایک تفصیل سے لس بتائی تو پھر وہ جہاز خالی آتے ہیں اور ان میں پیسنجر نہیں آ سکتے تو یہ ایک پورا پلان ہے جس کے تحت ہم چل رہے ہیں اور جلد ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ویب سائٹ بھی بنا دے جہاں پہ ساری انفرمیشن ٹرانسپیرنٹلی آپ کے سامنے ہو اب میں آپ کی گزارش میں دو اور باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور پہلی بات میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں جو بیرون ملک پاکستانی ہے یہ بہت اہم بات ہے ہم اب جو پاکستانی واپس لا رہے ہیں ان کو کارنٹائن کرنا ضروری ہے ان کا ٹیسٹ بھی ہوگا وہ ایک پالیسی کے تحت ہم چل رہے ہیں جو پیسنجر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہوتل کی فسیلٹی دی جائے کرنٹینہ کے لیے ان کو اپنے اخراجات خود اٹھانے ہوں گے ریاست کے پاس یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ واپس لاکے ہوتلوں میں رکھے جائیں اور ان کے اخراجات بھی اٹھائے جائیں تو آپ سے گزارش ہے آپ کو ہم یہ پہلے سے بتایا رہے ہیں جب آپ آ رہے ہیں سفر کر رہے ہیں افسوس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ مسافروں نے یہاں آ کے ہوتل میں جا کے اور پھر وہاں پہ اپنے اخراجات اٹھانے سے انکار کیا ہے اس سے بہت زیادہ بوجھ بڑڈ آئے جو وسائل رکھتے ہیں ہمارے شہری میں پھر التجا کر رہا ہوں کہ برڈن نہ بنیے اپنی حکومت پہ اپنی ایڈمنسٹریشن پہ جو لوگ یہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے ان کے لیے حکومت کے کرنٹینہ کے سینٹر موجود ہیں اور ان کو وہ پوری آپشن ہے کہ وہ وہاں جا کے بغیر کسی خرچے کے رہیں لیکن اگر آپ پرائیوٹ فسیلٹی چوز کریں گے ہوتیل چوز کریں گے تو وہ اخراجات آپ کو برتنے ہوں گے یہ قانونی طور پہ ہم نے لازم کر دیا ہے آئندہ سے ایک میں آپ کو اور یہ بات واضح کر دوں کہ یہ پالیسی تبدیل ہوئی ہے ہوتی رہے گی کتنے لوگ آ سکتے ہیں کتنے نہیں آ سکتے کتنے سینٹر موجود ہیں کرنٹینہ کے کیونکہ یہ ایک ایوالونگ سیچویشن ہے ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے پچھلے ہفتے ہم دوہزار پیسنجر لائے سالہ ڈیٹا انیلائز کیا بدقسمتی سے کچھ لوگ اس میں پوزیٹیف تھے کرونا کے ٹیسٹنگ اس لیے جاری رکھی گئی اب ہم آہستہ آہستہ یہ ریویو کریں گے وقتاں فوقتاں دیکھتے رہیں گے اور دیکھئے ہماری خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیسٹ نہ ہو کوئی بھی کرنٹینہ میں نہ جائے پیسنجر سیدھا اپنے گھر چلا جائے لیکن یہ اس وقت ممکن نہیں ہے کیونکہ پھیلاؤ کا ذریعہ بن سکتے ہیں کرونا کا اس وقت جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں جیسے جیسے پالیسی ایوالو ہوگی ہم نئے اس کے رولز اور قوانین آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن جو فیل وقت پالیسی ہے وہ تمام لوگوں کو اس کو فالو کرنا ہوگا اس میں ہم کسی اگزیمشن کی کسی اگسیپشن کی اجازت نہیں دے سکتے چاہے کوئی امیر شہری ہے یا غریب شہری ہے اب میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اس ہفتے کل جو گزر گئی چودہ تاریخ سے لے کے اٹھارہ تاریخ تک ہمارے جو پیسنجر آ رہے ہیں ایک ہمارا جہاز جپان گیا ہوا تھا خالی واپس آ رہا تھا اس لئے ہم نے جپان اور تھائی لینڈ سے اس میں لگ بگ دو سو ستر لوگ ہم واپس لے کے آئے ہیں کل دبائی سے ہمارے کوئی لگ بگ تین سو ساٹھ قیدی جو ہیں وہ کل اور آج واپس آ جائیں گے اسی طرح زائرین سعودی عرب سے تقریباً کوئی پانچ سو کے لگ بگ زائرین کل اور پرسوں پاکستان واپس آئیں گے کوئی تین سو کے لگ بگ امان نے ہمارے قیدی رہا کیے ہیں وہ سونہ اور سترہ تاریخ کو واپس آئیں گے اور پھر اٹھانہ تاریخ کو متحدہ عرب امارات سے ایک اور پرواز ہے دو سو لوگ لے کے آئے گی اور انڈونیجیا میں ہمارے بہت دیر سے سٹینڈڈ کچھ لوگ تھے وہ ایک خصوصی پرواز کے ذریعے دو سو پچیس لوگ اٹھانہ تاریخ کو واپس آئیں گے تو لگ بگ کوئی انیس سو پچاس دو ہزار لوگ اس طرح پاکستان اس ہفتے جہازوں کا ابھی تک اندرونے ملک پروازیں سوائے گلگت بلتستان اور اسلام آباد سے گلگت بلتستان اور واپسی کے تمام ابھی سسپینڈڈ ہیں اور سسپینڈڈ ہی رہیں گی اور آخری بات زمینی بورڈرز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ہم پورا لائے عمل تیار کر رہے ہیں کہ افغانستان سے ہمارے جو شہری ہیں وہ واپس آ سکیں انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی آپ کے سامنے اس کی تفاصیل رکھ دیں گے جیسے ہی وہ فائنل ہوں گی اور کل ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ بھارت میں ہمارے جو کچھ لوگ تھے بھارت نے خود لاکڈاؤن کر دیا اپنے ملک کا وہ نہیں آ سک رہے تھے کل کافی کوششوں کے بعد وزارت خارجہ کی کوششوں کے بعد اکتالیس پاکستانی کل جو ہیں وہ واپس آ پائیں گے کل صبح واغہ بورڈر کے ذریعے لہور کے ذریعے اور اسی طرح ابھی کچھ اور پاکستانی وہاں ہیں ان کو بھی جتنی جلدی ہو سکا ہم واپس لائیں گے آخر میں میری ایک التجاہ دوبارہ آپ سے یہ ہے کہ جو بھی رولز اور ریگلیشنز حکومت نے اس وقت نافذ کی ہیں باہر سے آنے والے مسافرین کے لیے ان کو آپ پلیز فالو کیجئے آپ کو کرنا پڑے گا جیسے جیسے پالیسی ایوالو ہوگی ہم قوانین کو ریلیکس کرتے رہیں گے لیکن انشاءاللہ دو ہزار پاکستانی اس ہفتے چھ ہزار سے سات ہزار اگلے ہفتے سے جو آئیں گے جتنا ہم فسیلیٹیٹ کر سکیں گے کریں گے لیکن جہاں آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو بھی نبانا ہوگی انشاءاللہ جلدی تمام پاکستانیوں کو ہم واپس لانے میں کامیاب ہوں گے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ انشاءاللہ تمام پاکستانیوں کو جو بیرونے ممالک میں پھسے ہیں پاکستان واپس لانے میں جلدی کامیاب ہو جائیں گے یہ کہا جا رہا ہے قومی سلامتی کے معاون خصوصی محید یوسف کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں بریفنگ دی جا رہی تھی اس بریفنگ میں ڈاکٹر زفر مرزا بھی بوجود تھے جو کہ معاون خصوصی ہیں صحت کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ کیسز کم ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے